اسلام علیکم اے رہے بچوں مجھے عوید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا جو دورہ سبق چھوڑا تھا اس کو آگے لے جانے لے جا رہے ہیں خلابازی کی مہیں میں عورتیں بھی مرد سے کسی طرح پیچھے نہیں رہیں کہتے ہیں کہ خلابازی میں عورتیں جو ہیں وہ بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں یوری گگرائن کے بعد روس کی ہی ایک خاتون ویلنٹینہ ترشکوہ نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا کہتے ہیں کہ یوری گگرائن کے بعد روس کی ہی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ویلنٹینہ ترشکوہ نے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا ہے وہ دوسرے روسی خلابازوں کے ساتھ جون 1963 عیسوی میں خلا میں گئی تھی کہتے ہیں کہ وہ روس کی جو یہ خاتون جو گئی تھی دوسری بار خلا میں اس کا وہ کس تاریخ کو کس سن کو گئی ہے 1963 عیسوی میں خلا میں گئی تھی پانچ دنوں تک وہاں رہنے اور زمین کے اٹھارہ چکر لگانے کے بعد واپس آئیں کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کتنے دن رہی پانچ دن رہی اور پانچ دن میں انہوں نے زمین کے ادگرد اٹھارہ چکر پورے لگائے پھر واپس آئیں روس کے بعد امریکہ نے بھی اس سلسلے میں پہل کی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے روس نے خلا میں پرواز کی اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اس میں شروعات کی امریکہ کی تین خواتین کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر چکی ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ کی بھی تین خواتین ہیں جو خلا کا سفر کر چکی ہیں اس میں پہلی سیلی رائٹس ہیں جو دوبارہ خلا میں جا چکی ہیں کہتے ہیں کہ وہ کون ہیں سیلی رائٹس جو ہیں وہ دوبارہ خلا میں جا چکی ہیں سب سے پہلے وہ 18 جون 1983 عیسوی کو امریکہ کے چلینجر نامی شیٹل کے ذریعے خلا میں گئی تھی دوسری بار سیلی رائٹس اکتوبر 1984 عیسوی میں ایک اور خاتون کیتھی سیلوان کیتھی سیلوان اور پانچ دوسرے خلابازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئی کہتے ہیں کہ دوسری بار جو تھی وہ کس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا کیتھی سیلوان اور پانچ دوسرے خلابازوں کے ساتھ خلا میں بھیجی گئی خلا میں جانے والی تیسری امریکی خاتون جوٹ رینجنگ ہیں ہندوستان بھی خلائی سفر کی مہم میں ترقی یافتہ موالک سے تاہوان حاصل کر رہا ہے پہلی بار 21 نومبر 1963 عیسوی کو ایک راکٹ تری وندرم کے نزدیک تھانبہ کے مقام سے خلا میں داگا گیا مطلب بیجا گیا پہلا خلائی راکٹ 18 جولائی 1980 عیسوی کو سری ہری کوٹا سے چھوڑا گیا ہندوستان نے جو سب سے پہلا جو راکٹ خلا میں چھوڑا وہ کب چھوڑا گیا 18 جولائی 1980 عیسوی کو کان سے چھوڑا گیا یہ ہری کوٹا سے چھوڑا گیا حیدر آباد کی راکٹ شرمہ پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں سب سے پہلے جو خلا میں جو خلا باز گیا اس کا نام کیا ہے راکٹ شرمہ راکٹ شرمہ اس کا نام ہے یہ سب سے پہلے ہندوستانی خلا باز ہیں جو خلا میں گئے اسی طرح دیاست خریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فقر حاصل ہے کہتے ہیں جو یہ ہلا میں گئی تھی سب سے پہلے جو یہ خاتون تھی یہ کہاں کی تھی خریانہ کی تھی کہاں کی شہر ہریانہ کی کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلا باز خاتون ہونے کا فقر ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا جو فقر اور جو ہے جس کو یہ اس کا فقر حاصل ہے وہ کہاں کسی ہریانہ شیئر کی تھی جس کو یہ فقر حاصل ہے